ایران میں نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنامے زمانہ دہشتگرد استعمال کر رہے تھے ایسا کہنا ہے پاک فوج کے تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں سٹرائکس کی ان دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں کی جو پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث پائے گئے تھے پاکستان نے حملہ آورت ڈرونز راکرز اور دیگر ہتھیاروں سے کاروائیاں کی ہیں ایس پی آر کی سستان نے بلٹستان لیبریشن آرمی اور بلٹستان لیبریشن فرنٹ کی پناہ گاؤں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے یہ آپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا اور اس آپریشن کا نام مرگے بر رکھا گیا تھا ایس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ نشانہ بنایا گئے چھگانے بدنامے زمانہ دیشتگرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے پاکستان کی مسلحہ واج دیشتگردی کی کاروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل تیار ہیں شعبہ تعلقات آمہ کا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا عظم ہے کہ پاکستان کے علاقائی حدود کی خودمختاری کو ہر اس صورت میں محفوظ بنایا جائے گا یہ پناہ گائیں بدنامے زمانہ دیشتگرد استعمال کر رہے تھے کچھ دیشتگردوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں دوستہ عرف چیرمن اور اس کے علاوہ اسگر عرف بشام اور وزیر عرف وزی سیت بھی یہ پناہ گاہیں استعمال کر رہے تھے آئی ایس پی آر کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ کسی بھی قسم کی مس ایڈوینچر کے بارے میں ہمارا عظم غیر متزلزل ہے عوام کی مدد سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو ناکام بنانے کے عظم کا یادہ کرتا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایران میں نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنامے زمانہ دیشتگرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے موسیقی